واشنگٹن میں سردی کی وجہ سے ہائپو تھرمیا الرٹ جاری کی جا چکی ہے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے اور مذہبی عبادت گاہوں نے بھی اپنے دروازے بے گھر لوگوں کے لیے کھول دیئے ہیں اس فلاحی ادارے کے دفتر میں یہ خاتون کارکن شلٹرز میں پناہ گزینوں کی گنتی کر رہی ہیں یہ ہائپو تھرمیا وین ہے جو سارے شہر میں پھر کر نہ صرف بے گھر افراد کو کمبل فراہم کرتی ہے بلکہ انہیں شلٹرز تک منتقل کرنے کی بھی خدمت سر انجام دیتی ہے سن انیس سو اٹھاسی میں ساتھ بے گر افراد سرلی کے باعث ہلاک ہو گئے تھے اس کے بعد واشنگٹن نے رائٹ تو شلٹر نامی پولیسی کا اعلان کیا تاکہ ایسا آئندہ نہ ہو کورنل شیپل کا کہنا ہے کہ اس قانون کے بغیر تو بے گر افراد کی بہت بڑی تعداد سردی اور برف میں سڑکوں پر ہوگی یہ قانون جانے بچاتا ہے ہم کسی کو بھی سڑک پر سردی سے مرتا نہیں دیکھ سکتے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ ہونی چاہیے کئی مہینوں سے ایوان اور ان کا سترہ سالہ بیٹا اس کمرے میں رہ رہے ہیں یہ طلاق شدہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایک کھاتے پیتے میڈل کلاس شہری کے طور پر دیکھتی آئی ہیں اگر ان کی نوکری ختم ہو گئی اور ان کی تمام رقم ہوتل کے کمروں کا کرایہ دیتے ہوئے ختم ہو گئی کئی راتیں تو انہوں نے اپنی کار میں گزاری میں کبھی شلٹر میں نہیں رہی ہمیشہ اچھے پیسے کمائے اور بہترین اشیاء استعمال کی یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا بندہ اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو نا جانے میں کہا جاتی اس نظام کی حمایت کرنے والے چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مفت سہولت بیگر افراد کو پورے سال فراہم ہو مگر بگڑتی ہوئی معیشت کی وجہ سے ایسا کرنا فیلحال ممکن نہیں یہ سہولیات صرف بیگر افراد کو انتہائی سردی میں فراہم کی جا سکتی ہیں مانا رابی کے ساتھ عبدالعزیز خان اردوبی ہوئے